سو گائیس جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ جینگ جانگو اور موکین کے ساتھ تیان لو اوکشن آوس میں آیا جہاں اس نے اپنے فائر مینٹک اور کسٹل کور کو بھی اوکشن کے لیے دے دیا تھا اس کے بعد جب اوکشن شروع ہوا تو سب سے پہلا آئٹم ویپن ریفائرمنٹ ٹیکنک تھی جو جینگ کو چاہیے تھی اس لیے وہ اس کے لیے بیٹ لگاتا ہے لیکن اور ٹیکنک جو گے کلین کے تیسے ہنگ ماسٹر جو گے فینگ کو بھی چاہیے تھی اس لیے جینگ اور جو گے فینگ اپنے بیٹ کو بڑھاتے ہیں لیکن لاشٹ میں جینگ اس ٹیکنک کے لیے بیس ہجار اسٹون کسٹل دے دیتا ہے اس لیے جو گے فینگ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور اس ٹیکنک کو جینگ سے چھیننے کا پلان بناتا ہے پھر اب ہم چیف لوگ کو دیکھتے ہیں جو سبی کو بتا رہی تھی کہ یہ تیان یان ایسینس ہے جو پچاس ڈوبز سے بھی جادہ ہے اس لیے اس کے سٹارٹنگ بیٹ بیس ہجار اسٹون کسٹل ہوگی اب سبی لوگ اس اسٹینس کو حاصل کرنے کے لیے بیٹ کو پڑھانے لگ جاتے ہیں اور بیٹ بڑھ کر پچاس ہجار اسٹون کسٹل سپور پہنچ جاتی ہے جینگ سوچتا ہے کہ اگر وہ بلیک لیول کے ویپنز کو خرید کر انہیں میلٹ کریں تو اسے تیان یان ایسینس مل سکتا ہے اس لیے اسے ابھی اس جار کے لیے بیٹ لگانے کی کوئی جورت نہیں ہے ایسینس جار کی بیٹ بڑھ کر پچاس ہجار اسٹون کسٹل سو چکی تھی اور اس لیے اب چیف لوگ کاؤنٹنگ کرتی ہے اور ایسینس جار کو اولڈ ہوانگ نام کے ایک ہائر کلین کے ایلڈر کو بیس دیتی ہے اس کے بعد اب اس اوکشن کے لاشٹ آئیٹم کی باریاں گئی تھی اس لیے چیف لوگ سبھی کو بتاتی ہے کہ اب اس اوکشن کا لاشٹ آئیٹم آنے والا ہے اور اسے آپ سبھی گرین فنالے لوڈ بھی کہہ سکتے ہو کیونکہ اس آئیٹم کو ویپن ریفائیمنٹ کے سب سے ویلیویبل آئیٹم میں سے ایک مانا جاتا ہے یہ کہہ کر چیف لوگ سبھی کو فائر مینٹک اور کسٹل کور دکھاتی ہے اوکشن میں آئے سبھی لوگ اس کسٹل کو دیکھ کر چونک جاتے ہیں کیونکہ آسکھ ان میں سے کسی نے بھی فائر مینٹک اور کسٹل کو نہیں دیکھا تھا اور جینگا کسٹل کو بہت بڑا تھا کیونکہ ایک ایڈلٹ فائر مینٹک اور کسٹل کو تھا چیف لوگ اس کسٹل کو کی سٹارٹنگ بیٹ تیسے ہزار اسٹون کسٹل بتاتی ہے جس نے سن کر ایک بیجنس مین بیٹ کو بڑھا کر چاریس ہزار کر دیتا ہے تو تبھی دوسرا بیجنس مین پچاس ہزار بیٹ لگا دیتا ہے لیکن تبھی اس کسٹل کو کی بیٹ میں یوکلین کے ایلڈے کی انٹری ہوتی ہے جنہیں سبھی اولڈ مین میں وانگ کہتے تھے اولڈ وانگ بیٹ کو بڑھا کر سیدھے اسی اجار اسٹون کسٹلز کر دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر باقی کے لوگ ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے ہی تیانیان ایسنس خرید لیا ہے لیکن سبھی کی بات سن کر اولڈ مین وانگ کہتے ہیں کہ میں اس کسٹل کور کے لیے بھی آخری تک بیٹ لگاؤں گا اگر کوئی بیٹ بڑھانا چاہتا ہے تو بڑھا سکتا ہے لیکن اب کوئی بھی اس بیٹ کو نہیں بڑھانا چاہتا تھا کیونکہ اولڈ مین وانگ اس کسٹل کے لیے لڑنے کو تیار تھے اسی لئے اب چیف لو اس کسٹل کور کو اولڈ مین وانگ کو بیس دیتی ہے اوکشن میں آئے سبھی لوگ اس کسٹل کور کو کھرنا چاہتے تھے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ساتھ بڑے کلینس میں سے تین ایک ساتھ اس اوکشن میں آ گئے تھے اور وہ کسی بھی حالت میں اس کسٹل کو کسی عام انسان کو نہیں لینے دیتے چیف لو سبھی سے کہتی ہے کہ اوکشن کے سبھی آئیٹمز بھیگ چکے ہیں اسی لئے اب جس نے بھی آئیٹمز کو خریدا ہے وہ ریسیپشن پر آ کر پیمنٹ کر دے اور اپنا سامان ریسیو کر لے جانگوو جینگ سے کہتا ہے کہ اگر اولڈ مین سبھی کو چنانتی نہیں دیتے تو فائرمنٹک اور کسٹلز کی بیڈ اور بڑھ سکتی تھی لیکن اب جینگ سبھی سے کہتا ہے کہ اسی ازار اسٹرون کسٹلز بھی کم نہیں ہے جینگ کی بات سنکر موکین اس سے کہتا ہے کہ ویفن ریفائرمنٹ تیکنیک کی پرائز بھی کم نہیں ہے کیا تمہارے پاس سچ میں اتنے اسٹرون کسٹلز ہے اب جینگ موکین کو سب کچھ بتانے ہی والا تھا لیکن تبھی جانگو جینگ سے کہتا ہے کہ تم چندہ مت کرو میں کسی نہ کسی طریقے سے اسٹرون کسٹلز کا انتجام کرلوں گا لیکن بعد میں تمہیں مجھے سارے پیسے لوٹانے ہوں گے اس کے بعد جینگ اور اس کے ساتھی اوکشن آؤس سے باہر آتے ہیں جہاں انہیں چیف لو ملتی ہے چیف لو کو دیکھ کر جانگو اس سے کہتا ہے کہ ٹیکنیک کے لیے ابھی ہمارے پاس پورے اسٹرونز اویلیبل نہیں ہے اس لئے کیا تم مجھے یہ اسٹرون کسٹلز ادار دے سکتی ہو لیکن اب چیف لو جانگو کا کسٹلز ادار دینے سے منع کر دیتی ہے اور اس کا جینگ سے کہتی ہے کہ تمہارا فائرمنٹک اور کسٹل کو اسٹرون کسٹلز میں بھکا ہے اور تمہاری خریدی ہوئی ویپن ریفائیمنٹ ٹیکنیک کے اسٹرون کسٹلز اور میری کمیشن کو کاٹنے کے بعد تمہارے پاس پچاس ہزار اسٹرون کسٹلز بستے ہیں جو میں نے تمہارے لیے تیان لو ریمیٹنس بیگ میں جمع کروا دیا ہے یہ کہہ کر چیف لو جینگ کو ایک رسید دے رہی ہوتی ہے لیکن تبھی جینگ اسے لینے سے منع کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے ان سبھی اسٹرون کسٹلز کے بدلے بلیک لیول ویپنز دے سکتی ہو جینگ کی بات سنکا چیف لو سے کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے بلیک لیول ویپنز کا انتجام کر دوں گی یہ کہہ کر چیف لو وہاں سے چلی جاتی ہے موکین اور جانگو کو چیف کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا اور وہ دونوں اس کے جانے کے بعد اب جینگ سے پوچھتے ہیں کہ کیا سچ میں فائر منٹک اور کسٹلز کور تمہارا تھا ان دونوں کی باتیں سنکر جینگ ان سے کہہتا ہے کہ میں بہت وقت سے تم دونوں کو یہ بتانے ہی خوش کر رہا تھا لیکن تم میری بات سننے کے لیے تیاری نہیں تھے جانگو جینگ کی بات سنکر اس کی بیٹ پر مارتا ہے اور اسے کہہتا ہے کسی لیے تم بھی سجار کی بیٹ لگا کر بھی اتنی شانتی سے بیٹے تھے موکین جینگ سے کہہتا ہے کہ تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی مجھے تو لگا تھا کہ میں یہاں سے بار نہیں جا پاؤں گا اور پیسے چکانے کے لیے مجھے یہیں کام کرنا پڑے گا موکین کی بات سنکر سب ہی آستے ہیں اور اپنا بچا ہوا سامان لے کر پھر سے ڈیزل پی کی اور جانے لگ جاتے ہیں جانگ کلین کے باجار سے نکلتے ہوئے جینگ سوچتا ہے کہ مجھے پچاس ہجار سٹون کیسٹلز کے بدلے پچاس بلیک لیول ویپنز ملے ہیں مجھے نہیں پتا کی ان سے ملے تیان یان ایسینس سے میں ڈریگن سکیل کے کتنے سکیل سے لائٹ اپ کر سکوں گا چلتے ہوئے جانگو جینگ کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جوگے فینگ ایک پاگل اور گمنڈی آدمی ہے اسی لئے وہ تم سے اپنی ہار کا بدلہ جرور لے گا تم نے وہ لیا ہے جو چاہتا تھا اسی لئے وہ اپنی چیز کو لینے کے لیے جرور آئے گا ہمیں ساستے میں بہت سادھانی سے چلنا ہوگا جانگو کی بات سنکر جینگ اسے کہتا ہے کہ میرے پاس ٹیکنیک کو حاصل کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا اب وہ تینوں پھر سے آگے بڑھنے لگ جاتے ہیں تب ہی وہاں ایک گر کی چھت پر ہمیں جوگے فینگ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے سولجرز کے ساتھ وہاں آیا تھا اس نے اپنے سولجرز کو جینگ اور اس کے ساتھیوں کو ماننے کا اوڈر دیا تھا اس لئے جوگے فینگ کے سولجرز جینگ اور اس کے ساتھیوں کو ماننے کیلئے آ گئے تھے لیکن تب ہی جینگ کو بھی اس کے آسوار سنے کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ الٹ ہو جاتا ہے جینگ مو کین اور جانگو کو بھی الٹ کر دیتا ہے اور ان سے کہے تھا ہے کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے اس لئے تم دونوں الٹ رہو تب ہی جینگ کی نجرت جوگے کے سالجر پر پڑتی ہے جو چاروں اور تھے اور انہوں نے جنگ اور اس کے ساتھیوں کو گھیر لیا تھا تیانے کی کوشش کی ہے چپ چاہو ویپن ریفائرمنٹ ٹیکننگ مجھے دے دو یہ کہہ کرو سولجرز انہیں چاروں اور سے گھیر لیتے ہیں لیکن اب جینگ ان سے کہہتا ہے کہ تم ایسی گری ہوئی حرکتوں سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے جینگ کی بات سن کر سبھی سولجرز ان کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں اسی لئے اب جینگ اپنا نائف نکال لیتا ہے اور ان سبھی کو مارنے لگ جاتا ہے جینگ کچھ سولجرز کو مار کر ان سے کہہتا ہے کہ تمہارا لیڈر جگہ فینگ کہا ہے کیا وہ اتنا ڈر پوک ہے کہ اپنے لوگوں کے پیچھے چپ کر کام کرتا ہے تب ہی جینگ کی نظر موکین اور جانگو کے اوپر پڑتی ہے وہ دونوں جگے ایک سولجرز سے نہیں لڑ پا رہے تھے اسی لئے اب جینگ انہیں اپنے ساتھ لے کر وہاں سے بھاگنے ہی کوشش کرتا ہے جینگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھروں کی چھت پر چڑ جاتا ہے اور سیٹی سے باہر نکلنے ہی کوشش کرتا ہے لیکن سولجرز ان کا پیچھا کر رہے تھے اور ان کے سامنے بھی اپنے ساتھ گئے تھے اسی لئے اب جینگ اور اس کے ساتھیوں کو رکنا پڑتا ہے ان کے رکتے ہیں وہ سولجرز سے انہیں گھیر لیتے ہیں لیکن اب جینگ اپنی سپیٹ کا استعمال کر کے ایک ہی بار میں سب ہی سولجرز کو مار کر نیچے گرا دیتا ہے جس کے بعد دو تینوں پھر سے بھاگنے لگ جاتے ہیں لیکن تب ہی وہاں جگے فینگ بھی آ جاتا ہے وہ جینگ اور اس کے ساتھیوں کو روکتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے بچ کر نہیں باگ سکو گے مجھ سے میرا سامن چھنا اتنا یہ کہہ جگے فینگ جینگ کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے لیکن جینگ ان سے بچ جاتا ہے اور اپنی پار سے جمین سے پتھر باہر نکال کر ان سے جگے فینگ پر اٹیک کر کے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن اب جگے فینگ جینگ کے اٹیک سے بچ جاتا ہے اور اسے جینگ کے اوپر بہت زیادہ گسار آہا ہوتا ہے اسی لئے وہ اپنی پار سے ایک پورا گھر اٹھا لیتا ہے اور اسے جینگ کے اوپر فینگنے والا ہوتا ہے تب ہی جانگو اور موکین کو ندی میں ایک بورٹ دیکھتی ہے اور وہ اس بورٹ پر چلے جاتے ہیں وہ دونوں جینگ کو بھی جلدی سے بورٹ پر آنے کے لیے کیے تھے کیونکہ وہ پانی کے ساتھ ہیں جگہ فینگ سے بچ سکتے تھے لیکن ابھی جینگ جگہ فینگ سے بچ کر بھاگ رہا تھا اور جگہ فینگ اس کے اوپر پورا گھر فینگنے والا تھا جگہ فینگ اپنے اٹھائے ہوئے گھر کو جینگ کے اوپر فینگتا ہے لیکن جینگ اس گھر کے نیچے دبنے سے بچ جاتا ہے وہ باہ کر اپنے نائف سے بورٹ کی رسی کاٹ دیتا ہے اور بورٹ میں بیٹھ جاتا ہے وہ تینوں بورٹ میں بیٹھ کر آگے چلے جاتے ہیں تب ہی جگہ فینگ کا ایک سولجر ان کے اوپر سوٹ فینگتا ہے لیکن جینگ اور اس کے ساتھی ان سوٹ سے بچ جاتے ہیں اب ندی کے پاس والے پول پر جوگے فینگ بھی آ جاتا ہے وہ جینگ اور اس کے سائیتیوں کو دور رنجاتے ہوئے دیکھ کر بہت غصہ ہوتا ہے اور اپنے سولجر سے کہہتا ہے کہ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ مل کر بھی تم کینگیون سیٹ کے تین ڈیسیبلز کو نہیں آرہا سکے تم کسی کام کے نہیں ہو یہ کہہ کر جوگے فینگ سبھی سولجرز کو مار دیتا ہے دوسری اور بورٹ میں موکن بہت دڑا ہوا تھا لیکن اب وہ خوش تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ جوگے فینگ سے بچ گیا ہے جانگو جینگ اور موکن سے کہہتا ہے کہ اگر ہم ندی کو پار کر لیتے تو کیون سیکٹ میں پہنچ جائیں گے لیکن اب جوگے فینگ پھر سے ان کے پیچھے آ گیا تھا وہ جینگ سے بلہ لینا چاہتا تھا اور اسے مارنا چاہتا تھا اسی لئے وہ ان کا پیچھا نہیں چھوٹ رہا تھا جوگے فینگ کو پھر سے دیکھ کر موکن بہت دھر جاتا ہے اور اب جوگے فینگ بھی جینگ کی روبوٹ پر اٹیک کر دیتا ہے وہ ایک بڑی پانی کی لہر بناتا ہے لیکن جینگ ا اپنی انرجی بول سے اسے لہر کو ختم کر دیتا ہے پر تبی جوگے فینگ ایک دم سے جینگ کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور ان کی بورٹ کو ڈوا لیتا ہے پانی کے اندر گرتے ہیں جینگ اور اس کے ساتھیوں پر پانی کے انیمالز اٹیک کر دیتے ہیں اور ایک ٹویلیٹ جینگ کو پکڑا دیتے ہیں لیکن جینگ اپنی پانی سے پانی کے اندر بلاشٹ کرتا ہے اور سبی اکٹوپس کو دور بگا دیتا ہے جینگ پانی سے نکلنے ہی کوش کر رہا تھا لیکن تبی ایک جین جیلی فیش وہاں جاتی ہے پر تبھی سینئر بردر وانگ تیان مگ وہاں آ کر جینگ اور اس کے ساتھوں کو جگہ فینگ سے بچا لیتے ہیں اور نے اپنے ساتھ کیون سیکٹر میں لے کر آ جاتے ہیں وہ تینوں سینئر بردر ہوا کیوں وہاں دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے سامنے جو کر اسے ریسٹر دیتے ہیں اور نے بچانے کیلئے اسے شکریہ بھی کہتے ہیں ہوا ان سبھی کو بتاتا ہے کہ اوکشن آوس میں اسے ایک لیٹر بیجا تھا جس میں لکھا تھا کہ کیون سیکٹر کے ڈیس میں لے کر جانے کے لیے یہاں آیا ہوں ہوا ان سبھی کو بتاتا ہے کہ سیکٹر میں بھی بہت کچھ ہوا ہے اور وہاں ڈیمونک اورا سیلیکشن پروگرام چل رہا ہے اس لیے میں تم سبھی کو اس کے بارے میں بھی بتانا چاہتا تھا ہوا سبھی سے کہتا ہے کہ شاید لڑائی پھر سے شروع ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی